بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج جو انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ عدالت دیوانی کون سی عدالت ہوتی ہے اور اس کو عدالت دیوانی کہتے کیوں ہیں اور کس قانون کے تحت جو ہے وہ عدالت دیوانی کو چلایا جاتا ہے اور عدالت فوجداری اس کا نام فوجداری کیوں رکھا گیا ہے اور کس قانون کے تحت جہاں یہ عدالتیں کام کرتی ہیں ان دونوں پوائنٹس کو آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ بسکس کریں گے اور اس کی ہسٹری بھی دیکھیں گے کہ یہ اس نام کی ابتداء جو ہے وہ کہاں سے بھی عام طور پر ہم جب کسی بھی عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت کا نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے اکثر اوقات کچھ ڈاکومنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو خاص قسم کے انویلپ میں ڈالا جاتا ہے اور وہاں پر لکھا ہوتا ہے عدالت دیوانی دیوانی جو ہے عدالتیں جو جس قانون کے تحت چلتی ہیں وہ ہوتا ہے مجموعہ زابطہ دیوانی اس قانون کے تحت جتنی بھی سیول میٹرز ہوتے ہیں جن دی بھی عدالتیں دیوانی ہوتی ہیں وہ اسی قانون کے تحت ورک کرتی ہیں اور اس قانون کو مجموعہ زابطہ دیوانی کہا جاتا ہے اگر ہم اس کو انگلیش میں دیکھیں تو ہے دا کوڑ آف سیول پرسیجر نائٹین زیرو ایٹ یہ وہ لاؤ ہے جس کو پرسیڈ کیا جاتا ہے جس لوگ کو سمجھنے کے لیے جو ہے ہم سی پی سی جس کو دا کوڑ آف سیول پرسیجر کہتے ہیں اس کو سٹڈی کرتے ہیں اور تمام عدالتیں جو ہیں وہ اس کے ماتحد ہوتی ہیں اور اسی کے تحت چلتی ہیں کیونکہ یہ وہ لاؤ ہے جو کہ سیول پرسیجر ہے مطلب سیول عدالتیں جتنی بھی ہوتی ہیں جو دیوانی عدالتیں ہوتی ہیں وہ اسی قانون کے تحت چلتی ہیں اور اس کی اگر ہسٹری کو دکھا جائے اس کو دیوانی عدالت کو کہتے ہیں اگر ہم اس کی ہسٹری کی طرف جائیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کیونکہ ہم اس خطے میں رہتے ہیں جہاں پر مغل بادشاہوں کا راج رہا ہے تو مغل دور میں اگر اس دور کو ہم سٹڈی کرے تو وہاں پر ایک ایسی پوسٹ بنائی جاتی تھی ایک ایسا عودہ تھا جس کو دیوان کا نام دیا گیا تھا اس عہدے دار کو خاص قسم کی جو ان کو ایک عہدے کے طور پر یا اس کی ذمہ داری تھی یا اس کی ریسپونسیبیلٹی تھی وہ دی گئی تھی اس میں وہ تمام فنانشیس میٹرز جو ہوتے تھے ان کو سالو کرتا تھا کہہ سکتے ہیں کہ ایک فنانس کا بندہ تھا جو کہ اس تمام میٹرز کو سالو کرتا تھا اور اس میں جو بھی عوام الناس میں ہونے والے مسائل جو ہیں اس کو بھی دیوان خانے میں جا کر مطلب اس کے گھر میں جا کر ان میٹرز کو سنا جاتا تھا تو ان میٹرز کو سنتے سنتے جو قوانین ویڈیویلپ ہوئے ان قوانین کو مجموعہ زابطہ دیوانی کا نام دیا گیا یہ وہ قوانین ہے جو کہ دیوان کے انڈر جتنے بھی کیسز آئے ان کے بعد جو ہے وہ بنے اس میں وقتاً فوقتاً چینجس ہوتی گئی اور اس طرح اس قانون کا نام جو تھا مجموعہ زابطہ دیوانی رکھ دیا گیا اور اب جو اس کا مکمل نام ہے دا کوڈ آف سیول پرسیجر نائٹین زیرو ایٹ اس قانون کے تحت جو ہے وہ سیول عدالتیں مطلب عدالتیں دیوانی کام کرتی ہیں یہ تو ہو گیا سیول پرسیجر اب کریمنل کوٹس جو ہوتی ہیں عدالتیں فوج داری اب اس نام کو دیکھتے ہوئے اکثر اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں شاید فوج انوالو ہے یا فوج کو کوئی بندہ اس میں انوالو ہے یا فوجی کی جو بھی کاروائیاں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں تو اس طرح ڈیفرنٹس پوائنٹس تھے ہیں ڈیفرنٹ لوگوں کے مگر یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے اس کا قانون کون سا ہے یہ قانون جو ہے مجموعہ ذابطہ فوج داری اس قانون کے تحت جتنی بھی فوج داری عدالتیں ہیں وہ کام کرتی ہیں جن کو سی آر پی سی کہا جاتا ہے دا کوڑ آف کریمنل پرسیجر اٹھارہ آسو اٹھانوے جو ہے اس قانون کے تحت جتنی بھی عدالتیں فوج داری ہیں وہ کام کرتی ہیں اگر اس کو اس کی ہسٹری پر دیکھا جائے جیسا کہ میں نے سیول کا بتایا اسی طرح اسی کا فوج دار ایک ایسا اخدہ ہوتا ہے جو کہ جو مغل دور تھا مغل پیڑ تھا اس میں اس جو اخدے کو ڈیویلپ کیا گیا تھا اور اس کو پولیس چیز بھی کہہ سکتے ہیں مطلب کہ ایک ایسا بندہ تھا جو اس کا فوج دار کا اخدہ تھا اس کا اور اس کے نیچے بہت سارے تھانے دار ہوتے تھے اور ان تانے داروں کی جتنی بھی ڈیوٹیاں ہیں لگانا ان لو اینڈ آرڈر کی صورتحال کو دیکھنا اور اس کے میٹرز کو دیکھنا ان تمام کو میٹرز کو جب دیکھتا تھا وہ بندہ تب اس دور میں جو ڈیویلپمنٹ ہوئی لو اینڈ آرڈر میں جو قوانین تک بنائے گئے انہیں مجموعہ زابطہ فوج داری کا نام دیا گیا جس طرح سیول میں جو ہے وہ مجموعہ زابطہ دیوانی دیا گیا اسی طرح فوج دار کے نام سے ہی منصوب کر کے اس کو زابطہ مجموعہ زابطہ فوج داری کا نام دے دیا گیا تو یہ ڈیفرنٹ کوٹس جو ہیں وہ ان قوانین کے تحت کام کرتی ہیں اور ان قوانین کی ابتدا کہاں سے ہوئی وہ بھی آپ کو پتا چل گیا اس کے علاوہ اگر کوئی کوسٹن ہے مجھ سے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیں اللہ حافظ